بیہار کے مہا سنگرام میں آج راہل گاندی کی بھی انٹری ہوئی وہ اور تیجسوی عادب ایک سات منچ پر نظر آئے راہل اور تیجسوی کے بہاشر پر بیہار کی پبلک نے کیسا ریاکشن دیا اس گراؤنڈ ریپورٹ سے سمجھے ہندوستان کے پردان منتری نے کیا کہا اور کیا کیا مہا کٹ بندن نے بھی بیہار الیکشن میں پوری طاقت چھوک دی مودی اور نتیج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نوادہ میں راہل اور تیجسوی ایک ساتھ چناوی تنگل میں اترے راہل نے نوادہ کے حصوہ کے ساتھ ساتھ بھاگلپور کے کہل گاؤں میں بھی ریلی کی تو تیجسوی نوادہ کے علاوہ ٹیکری، بیلہ گنج اور نالندہ میں زباہوں کے لیے پہنچے ان دونوں نتاؤں کی باتوں پر پبلک نے کیسا ریاکشن دیا اس کی پوری گراؤنڈ ریپورٹ دیکھنے سے پہلے راہل اور تیجسوی کی سپیچ کی ہائی لائٹس دیکھ لی چھی راہل گاندھی نے ڈاریک مودی پر اٹیک کیا چینی گھسپیٹ کو لے کر سینہ کے ابھوان کا آروپ لگایا راہل نے کسان خارون کو لے کر مودی کو گھیرا کرونا کال میں مودی نے پرواسی مزدوروں کو بے سہارا چھوڑا مودی سرکار پر اتیو پتیوں کا ساتھ دینے کا آروپ لگایا وہیں تیجسوی آدب کے نشانے پر نتیش گمار رہے کہا نتیش راج میں بنا گھوس کے کام نہیں ہوتا ہے نتیش نے بیہار کے لوگوں کو روزگار نہیں دیا چالیس میں سے انڈیے کو انتالیس سانسٹ دینے والے بیہار کو صرف بروزگاری ملی تیجسوی نے کہا سرکار بننے کے بعد پہلا فیصلہ دس لاکھ نوکری کا ہوگا انہوں نے کہا کہ بیہار کے جو ہمارے سینک شہید ہوئے ان کے سامنے پردھان منتری اپنا سر جھکاتے ہیں آپ سر جھکانے کی بات مت کیجئے آپ ہمارے ویر سینکوں کو یہ بتائیے کہ چائنہ کو آپ ہندوستان سے کب بہت ایک ہوگے تام صرف ان دو لوگوں کا ہوتا ہے ائرپورٹ ریلوے لائن آپ کے کھیت مائنز جو بھی ان کو چاہیے نرین نمودی دیتا ہے آپ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہو اب آپ کے ہاتھ میں چابی ہے مزدوروں کے سامنے سر سر جھکاتے ہیں مگر جب سمیں آتا ہے تو مدد نہیں کرتے آپ بھوکے پیاسے مرے آپ ہزاروں کلومیٹر چلے نریندر مودی جی نے آپ کو ٹرین نہیں دی پس نہیں دی نریندر مودی نے آپ سے کہا بھوکے ہو تو کیا ہوا پیاسے ہو تو کیا ہوا ہزاروں کلومیٹر چلو اب بیہار کی اور چلو مر جاؤ پس جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن راہل گاندی کی باتوں پر بیہار کی جنتہ کتنا بھروسہ کرتی ہے ہمارے ریپورٹرز نے الگ الگ شہر اور گاؤں میں ڈاریکٹ ووٹروں سے ہی یہ سوال پوچھا سمباداتا نتیش چندر جب پٹنا میں ووٹروں کے بیچ پہنچے تو دیکھئے راہل گاندی اور کانگریس کو لے کر کیسے ری ایکشن ملے بیہار میں آج سے پردھان منتری نریندر مودی اور راہل گاندی کی چناوی ریلیاں شروع ہو گئی پردھان منتری کے ساتھ نتیش کمار نے بھی سبھا کو سمبودیت کیا تو دوسری طرف راہل گاندی کے ساتھ تیسوی یادب بھی تھے ہر کسی نے اپنی باتیں رکھی ہیں لیکن جنتہ کو کس کی بات پر کتنا اتوار ہے یہ ہم جانیں گے پٹنا کے لوگوں سے پٹنا کے بانکیپورو بیدھان سبھاکشتر میں ہم ہیں یہ موریا لوگ کمپلیکس کا علاقہ ہے اور بانکیپورو کا جو بیدھان سبھاکشتر ہے وہ کائست بہل ہے کانگریس تو شروع سے ہی مطلب ہمارے لئے آنٹی چل رہی ہے محلہ سرکشہ کرائیم یہ سارے چیز بھی پہلے سے تو کافی کنٹرول ہے سمواتاتا عمد پالت اور انگباد کی اوبرہ ویدھان سبھا شیط پر پہنچے اس علاقے میں ہر جادی کے لوگ رہتے ہیں عمد پالت نے جب راہل کے بھاشن پر لوگوں سے سوال پوچھے تو دیکھئے کیا جواب ملا اس وقت میں اوبرہ ویدھان سبھا شیطرے کے کھراتی گاؤں پہنچاؤں اس گاؤں کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہر سمودھائے کے لوگ مل جاتے ہیں جیسے برامن ہے بھومیار ہے اس کے علاوہ یہاں یادب ہے اور پچھری جاتی کے لوگ بھی ہیں لیکن یہاں پر کیا موڈ کہتا ہے اور یہاں پر چناؤں کو لیکے کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ جانتے ہیں یہاں کے لوگوں سے موڈی اور راحل کی کر بات کرتے ہیں اس میں سے کس کی بات آپ کو بھروسہ لگتا ہے دونوں میں سے کس کی بات میں دم لگتا ہے راحل تو بھی پدھان منتر اپنے بنن ہے کیونکہ بات پر ہم لوگوں کو بھروسہ ہو مگر جو موڈی بن ہے اور جو وعدہ کر گئے اس کو نبھا رہے ہیں نتیش کمار اور تیجسفی کے جو بھاشن ہوتے ہیں کس کا بھاشن آپ کو لگتا ہے کہ زبردست ہے نہیں تیجسفی کو گنتی میں کوش ہو نتیش کمار کے ہے اور موڈی اور راحل کی کر بات کرتے ہیں نہیں موڈی میں مل جائے راحل کبھی نہیں مل سکتے ہو ان کا بیچار ہی دوسرا ہے موڈی کا دوسرا ہی بیچار ہے موڈی جی کو لے کے راحل گاندی نے چین کو لے کے بولا کہ ہماری زمین لے لے رافل کو لے کے بہت کچھ بولا کیا بھروسہ لگتا ان کی باتوں پر راحل جی کا تو راحل میں کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ تو بولے کہ پندرہ سو آئیں گے تو پندرہ سو روپے بیروزگاری بھتہ دیں گے یہ بہکار بہمتلے بہمتلے بہکانے کے لیے بھوٹر کو بہکانے کے لیے اس طرح کے ایشترمنٹ راحل جس ماں کٹ بندن کا کیمپین کر رہے ہیں اس کے مکہ منطری امیدوار لالوی آدف کے بیٹے تیجسوی آدف ہیں تیجسوی آدف جس سباہ میں بھی جا رہے ہیں دس لاکھ سرکاری نوکریاں پہلی ہی میٹنگ میں دینے کی بات کر رہے ہیں مکہ منطری بنتے ہی پہلا اگر میرا کلم چلے گا سنو ناجہوالو سنو پہلا کیابنیٹ میٹنگ میں پہلا منطری منڈل کی بیٹک میں میرا پہلا کلم چلے گا تو ایک ساتھ دیش کے تیاس میں پہلی بار دس لاکھ نوجوانوں کو سرکاری نوکری ارے روزگار چاہیے سرکاری نوکری چاہیے سب لوگ جانتا رہا کہ نتیش کمان جی بھاسن دے لے بڑھے ہیں گھوم گھوم کے کہتا رہے کی بیار میں سموندر نہیں نا ہے لینڈ لکڈ سٹیٹ ہے زمین سے گھرا ہوا ہے اس لئے کار کھانا نہیں لگ سکتا نتیجی آپ تھک چکے ہو آپ سے بیار سملنے والا نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں یو پی اے کی سرکار کی بتا لالو جی نے ریلوے کا کار کھانا دیا کی نہیں دیا مڑاورا میں پرسا میں مہدیپورا میں سموندر تھا کیا پاندرہ ساتھ سے تُو لوگ جانے تو راکی نتیج کمان مکمتری بارے ہیں دابل انجن کے سرکار با دل پہ ہاتھ رکھے بولا جب تُو لوگ بلوگ جاوے لہا تھانا جاوے لہا تب بینہ چراوے لہا کارکرام ہو لہا کتنا لیتا ہے بینہ گھوش کے کوئی کام نہیں تیجسوی آدف کی سبھاؤں میں بھیڑ تو دکھ رہی ہے لیکن کیا یہ بھیڑ ووٹ میں تبدیل ہوگی یہ بڑا سوال ہے انڈیا دیوی سمواداتاؤں نے بیہار کے الگ الگ علاقوں میں تیجسوی کے بھاشن اور ان کے وعدوں پر لوگوں کی رائے پوچھی ہے سب سے پہلے آپ کو پٹنا کی جنتہ کا موڑ دکھاتے ہیں تیجسوی سرکار کے تو پہلی پندرہ سال کے کیا دیکھا اس میں کیا حال رہا اور اٹلیس کم سے کام موڑی کچھ تو یہاں پہ دہی رہے ہیں جن لوگوں کے لئے بھی ہو رہا ہے تیجسوی سرکار پہ تو ایک رتی کا بڑھو سانی ہے جہاں ان کے پیدا جی ہیں وہیں ہو رہے ہیں وہ زیادہ اچھا رہے گا ابھی تو سمائے ہی بتائے گا لیکن آنے والا یوگ میں تو ابھی یوہاو کا ہی چلتی رہے گا تیجسوی یوہا نیتا کے طور پر آپ کو لگتا ہے کی پسند کریں گے یوہا نیتا کے طور پر تو تیجسوی نمبر ون ہے کیا اچھا لگتا ہے ان میں ان میں یہی ہے کہ بسواس ہے اور کیا بسواس ہے کہ آنے والا سمائے میں تیجسوی کچھ کریں گے دس لاکھ نوکریہ دیں گے بات دس لاکھ نوکریہ کا نہیں ہے کچھ تو بسواس ہے کئی سے کہہ دے گی دس لاکھ دے گا ہم خود اپنے بیرودگار ہیں چناب کو دیکھا جائے تو سب سے جادے جو پرابابیت کر رہا ہے وہ تیجسوی کا تیج پرتاب جی کا تیجسوی کے بھاشن میں کون سی بات آپ کو سب سے ادھا دیکھیں بھاسن دوسرا چیز ہوتا ہے وہ جو بول رہے ہیں وہ کر تو نہیں پائیں گے وہ انہوں نے بول دیا کہ دس لاکھ جو باؤں کو نوکری دیں گے وہ ہونے سے رہا لیکن ان کا ہے کہ جو بیسک مددہ ہے آج کی ڈیڑ میں بیہار میں ہونا چاہیے بھاسن تو سب کا سننے میں ہی اچھا لگتا کتھنی اور کرنی میں کافی انتر آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور جس طرح سے پندرہ سال کا سرکار ہم لوگ نے نتیس کمار جی کا دیکھ لیا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چینجنگ کی جرورت ہے بیہار میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سال جو پچھلا تھا وہ تو بڑا دراؤنا تھا ڈیڈیے والے کہہ رہے ہیں ڈراؤنا تو تھا لیکن پندرہ سال میں انہوں نے کیا کر لیا کیول سرکے پارکے بنانے سے نہیں ہوتی ہے آج کی جرورت کی جو چیز ہے ہر گھر سے ایک لوگ بیہار سے بہار ہی کام کرتے ہیں کیوں کیا ہوگا اس وار بدلاؤ ہوگا یا کیا ہوگا بدلاؤ ہونا جوڑی ہے اور بدلاؤ ہونا بھی چاہیے پٹنا میں لوگوں کی رائے مکس ہے تیدسوی کے بھاشن لوگوں کو اچھے تو لگتے ہیں لیکن ان پر پورا یقین نہیں ہے اب بیہار کے ہی سہرسالیے چلتے ہیں یہ مدھلانچل میں پڑتا ہے جہاں سموادہ تھا پونارہ یادووں کی تب تبے والے علاقے میں پہنچے بی پی منڈل کی پرتیما لگی ہے اس پرتیما کا ناورن کیا رابڑی دیوی نے لالو پرساد یہاں موجود رہے دونوں پور مکھے منتری ہے اور تینوں نام منڈل، لالو اور رابڑی دیوی جی تینوں پور مکھے منتری ہے یادو بہول علاقہ ہے مودی جی کہہ رہے ہیں بیہار کا بھارت کا مان بیہار ہے اور باقی جو جنگل راج والی پارٹیاں ہیں آج وہ مل کر سوشاسن کی بات کر رہے ہیں ابھی تو اس سے زیادہ سوشاسن یہاں پہ چل رہا ہے جو بھی چیز ہے سارا چیز پھیل چل رہا ہے یہاں پہ سب پھیل چل رہا ہے تو کس کا باشن مضبوط ہے تیجسوی آدو دس لاکھ نوکری کی بات کرتے ہیں راہول گاندھی کہہ رہے ہیں کہ چین نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ دمکار لگی سب سے زیادہ تیجسوی آدو جی کے باتوں پہ یوک و نوکری سب سے زیادہ لالٹین کا سب سے زیادہ لالٹین کا تو سب ایک جوٹ ہے یادو کیا سوچ رہے ہیں لالٹین لالٹین ایک سوال یہ ہے کہ تینوں کے بھاشن کس کے بھاشن میں تم تیجسوی موڈی نتیش راہول کس کے بھاشن میں تیجسوی جادب ہم لوگ اس کو سب مل کر کے اس کو سہرسہ میں تو تیجسوی پر لوگوں کا بھروسہ زیادہ دکھا لیکن جب اورنگاباد جلے میں سب وادہ تھا آمیت پالت نے جنمتہ کی نفس ٹھولی تو یہاں تیجسوی کی چمک پھیکی دکھی اور تیجسوی کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن پہلی کیابنیٹ میٹنگ اور دس لاکھ نوکری یہ سمبھو نہیں ہے یہ سمبھو نہیں ہے کھالی انکر باپ تردے بے نے کہہ لیا باہ باہ اس کو ہیے نہیں ہے اچھا تو آپ کس کے ساتھ ہوں گے ہم ہم تو نتیشکمار کے ساتھ ہوں گے نتیشکمار تیجسوی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے نتیشکمار موزی شاہب جو بولتے ہیں کرتے ہیں اچھا بتائیں کہ اگر نتا کی بات کی جائے تو تیجسوی اور نتیش میں کون ٹھیک لگتے ہیں وہیچ ہے تو نتیشکمار ہی ٹھیک ہے تیجسوی نہیں کیوں یوہ نتا ہے سب بول رہے ہیں وہ ان کا بولنے کا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے نتیشکمار جو ہیں بہت دنوں سے ایک بتائیں کہ نتیش جی اور اگر تیجسوی کی بات اس لیے کسے تیجسوی کا بھاسن تو دیں گے کہاں سے اس لیے کسے وہ بھاسن سیکھے کہاں جب پڑھ بھی نے کیے میٹکے نہ پاس کی تو بولنے کے لیے کہاں سیکھیں گے نتیش جی ہیں یعنی بھاوی ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ اچھا بولتے ہیں اچھا بولیں گے کل ملا کر بیہار میں موڈی اور نتیش کا جلوہ قائم دکھ رہا ہے تیجسوی کو یوہوں کا سمرتن تو دیکھتا ہے لیکن ان کی باتوں پر بھروسہ بھی کم نظر آتا ہے پہلا اگر میرا کلم چلے گا سنو چناوی سبحاؤں کے منچوں سے